ازیز ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھا ہی بہتر چل رہی ہوگی آج کے اس ویڈیو میں ہم اور آپ گفتگو کریں گے تذکرے کے حوالے سے اگر آپ کے نساب میں تذکرہ یا تنقید شامل ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تنقید کو جاننے سے پہلے ہمیں تذکرے کو جاننا چاہیے اور تذکرے سے پہلے ہمیں بیاز وغیرہ کو جاننا چاہیے دیکھئے اگر آپ تنقید کو سمجھ جاتے ہیں کہ تنقید کیا ہے تو آپ اس کے پس منظر میں جانا چاہیں گے تو آپ کو تذکرہ ملے گا تنقید آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی پھنپارے کے خوبیوں اور خامیوں کو پیش کرنے کا نام ہے تنقید سے قبل ہمارے اردو عدب میں تذکرہ نویشی کا رواج تھا ابتدا میں تذکرہ نگاری عام طور پر بیاز کی ترقی آفتہ صورت کو کہا گیا بیاز شوارہ کے منتخب امدہ کلام کو کہا جاتا تھا کوئی جو مشہور شائر ہو جیسے مان لے جیمیر تقیمیر ہے اس کے کلام کے منتخب جو امدہ جو اشعار ہوں گے اس کو جب منتخب کر دیا جائے گا ایک جگہ تو وہ بیاز کہلائے گا بیاز میں شائروں کے منتخب کلام ہوا کرتے تھے حالات زندگی کم اس پر گفتگو کم اور تذکرہ میں حالات زندگی پر زیادہ توجہ دیا جاتا تھا ان کی شائرانہ خصوصیات اور چند منتخب کلام بس یہی فرق بیاز اور تذکرے میں بیاز میں صرف اشعار کا انتخاب شامل کیا جاتا تھا مگر جب اس کے ساتھ صحبان اشعار کے نام اور تخلص کے علاوہ مختصر حالات زندگی اور کلام پر مختصر تفسرے کا اضافہ بھی کیا گیا تو اسے تذکرہ نگاری قرار دیا گیا وقت کے ساتھ ساتھ تذکرہ نیم تاریخی نیم تنقیدی اور نیم سوانہی فضا میں داخل ہو گیا تذکرہ آغاز میں تو شوارہ کے مختصر حالات زندگی اور شائرانہ خصوصیات پر مبنی ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں تذکرے میں تاریخ خواقیات تنقیدی شعور سوانہی حالات جو ہے یہ تمام چیزیں بھی پائی جانے لگیں ان تینوں اناثیر نے مل کر تذکرے کو ایک مستقل حیثیت عطا کی لغات اردو فارسی میں تذکرے سے مراد ایسی کتاب ہے جس میں شعورہ کا حال لکھا جائے مگر عموماً تذکرے کا دائرہ صرف شعورہ کے حال کے بیان تک محدود نہیں سمجھا جاتا اکثر اس میں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں شعورہ کرام کے حالات زندگی اور خصوصیات شیری کو بیان کیا جاتا ہے لیکن اس میں علماء فضولہ صوفیہ اتبہ اولیاء اور حکمہ کا تذکرہ بھی لکھا جا سکتا ہے تذکرہ نگاری کی معنوی حدود اور عصد کا حتمی تائن نہیں کیا گیا یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم یا تذکروں میں زیادہ تر جو ہے شعورہ کے ہی بارے میں پیش کیا گیا ہے قدیم تذکروں کا مطالع یہ واضح کرتا ہے کہ اردو میں تذکرہ نگاری کا رواج میرقِ اہد سے ہی ہو گیا تھا اور بعض معاصرین مثلا خاکسار محمد رفی سودا سراجدین علی خان آرزو اور سید امام الدین وغیرہ سے تذکرہ مرتب کرنے کی روایت منصوب کی جاتی ہے مگر یہ تذکرہ نایاب ہیں اور بعض کا وجود بھی مشتبہ ہے بہت سب تو ایسے ہیں جو ملتے نہیں ہیں لہٰذا اس کے باقاعدہ آغاز کہ کوئی واضح دلیل نہیں ملتی اسی لیے اردو تذکرہ نویسی کا جو آغاز ہے اسے میر تقیمیر سے مانا جاتا ہے اردو شوارہ کے قدیم ترین تذکروں میں مندرجہ زیل کے نام لے جا سکتے ہیں ان تذکروں کو جو ہے کافی اہمیت حاصل ہے جن میں سے سب سے پہلا تذکرہ ہم سمجھ سکتے ہیں نکاتو شوارہ کو جو کہ میر تقیمیر کی ہے اب جانتے ہیں نکاتو شوارہ اس میں قریب ایک سو سے زائد شوارہ کے حالات زندگی پر مختصر بیان کیا گیا اور ان کے خصوصیات پر بھی منتخب اشعار بھی پیش کی گئے اور یہ فارسی زبان میں ہے گلشن گفتار تحفہ شوارہ رختہ گویاں مخزن نکات یہ سب اردو کے امدہ تذکرے ہیں ان تمام تذکروں میں نکاتو شوارہ کو اردو کا پہلا تذکرہ قرار دیا جا سکتا ہے اردو میں شوارہ کی تذکرہ نگاری اٹھارویں صدی عزوی کے وزت سے شروع ہوتی ہے اور آب حیات تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کے بعد یہ یقینا ختم ہو جاتا ہے اس کی جگہ مغرب کے زیر اثر تنقید تاریخ اور سوان نگاری لے لیتی ہے آب حیات بزات خود قدیم طرز کی تذکروں سے بلکل مختلف چیز ہے آب حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ تذکروں سے الگ چیز یعنی کہ تنقید شعور جو ہے وہ زیادہ ہے تاریخی واقعات ہیں اور سوان نگاری کا بھی جھلک ہے اس میں تو جس وجہ سے آب حیات کو تذکرہ اور تنقید کی درمیانی کری کے طور پر ہم سب مان سکتے ہیں کہ آب حیات جو ہے وہ تذکرہ اور تنقید کی بیچ کی کری ہے اور آب حیات تک پہنچنے کے بعد اس کے بعد بھی متعدد تذکرے لکھے گئے لیکن ان تذکروں کی ان تذکروں کو ہم خالص تذکرہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو آب حیات تک پہنچتے پہنچتے تذکرہ نویسی دم توڑ دیتی ہے اور اس کی جگہ تنقید آ جاتی ہے اگر آپ کو تذکرہ نویسی سمجھ میں آ گیا کہ تذکرہ کسے کہتے ہیں اور اگر آپ کی نساب میں شامل ہے تو اور اگر آپ کو تذکرے کی اہمیت چاہیے کہ تذکرہ کی کیا اہمیت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں اس سلسلے میں تذکرہ اور تنقید کے حوالے سے اچھی خاصی ویڈیو ڈالی جائے گی آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک شیئر بھی کریں اور لائک کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے موسیقی